اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبض و امان میں رکھیں آمین اچھا پکائیں اچھا کھائیں اور اچھا کھلائیں آج جو ریسیپی میں آپ لوگ لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے مزیدار چٹپٹی بریانی جو بنے منٹوں میں اور لگے بہت مزید تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بریانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی چار ادت درمیانی پیاس چوپ پانچ سے چھ ادت درمیانے ٹیمارٹر چوپ دو بڑے آلو ان کو میں نے بوائل کر لیا تھوڑا سا بریانی کا کلر ڈال کے بوائل کر لیا اچھا اور ہمیں چاہیے ہوگا دو ایک سے دو ادت ہری میرچ دو ٹیبل سپون املی کا پل ایک ٹیبل سپون نمک اچھا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کورما مسالہ دو ٹیبل سپون سوک میرچ اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ چاہیے ہوگا ہمیں ٹو ٹیبل سپون لہسان ادرک کا پیسٹ اچھا اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک مٹی بھر کے دنیاں اور ایک مٹی بھر کے فوزینہ ان کو میں نے اس طرح سے توڑ لیا ہے اور واش کر لیا ہے ایک کلو ہمیں چاہیے ہوگی چکن یہ میں نے واش کر لیا ہے چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے اب ہم اپنی بریانی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پتیلہ لے لیتے ہیں اس میں ہم ہاف کپ آل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ آل شامل کر لیا ہم نے فلیم آن کر لیں گے آئل میں ہم ہوا سا درم ہوتے ہی پیاس شامل کر دیں گے آئل میں اپنی پیاس کو لائٹ براؤنگ کر لیں گے لائٹ براؤنگ ہونے کے بعد ہم اپنے چکن اور سپائسٹ شامل کریں گے چلے میں ملتی ہوں اسے پیاس کے لائٹ براؤنگ ہونے تک ہماری پیاس بہت اچھے سے براؤن ہوگا اس کے لئے میں پیاس کھانا بس تھوڑا سا کلر چینز کرنا تھا اس طرح سے دیکھیں بلکت براؤن نہیں کرنا تھا بہت پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم اس میں زیرا شامل کر دیں گے ایک منت تک ہم دون لیں گے پھر ہم اس میں اپنی چکن شامل کر دیں گے پھر ہم اس میں اپنی چکن شامل کر دیں گے پھر ہم اس میں لہسر نظرک کا پیسٹ سامل کرنے کے بعد اس کو بھی ایک دو ہاتھ دھونیں گے ہم اس میں لہسر نظرک کا پیسٹ سامل کریں گے اس کو بھی بھون لیں گے ایک دو منت تک ہم اس کو بھونیں گے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت چٹپٹی اور مزیدار بنائیں گے اور بہت جلدی سے بننے والی رسپی ہے گے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بھونیں گے اس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن یہ سٹپس فالو کر کے بنائیں گے ابھی میں اس کو ایک دو منٹ تک بھون لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہیں ہمارا چکن اچھا سا بھون گیا ہے میں نے اس کو ایک دو منٹ تک بھونیا اب ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے اس کو بھی ہم ایسی اچھا سا ایک دو منٹ تک بھونیں گے ساتھ ساتھ اس میں سپائسز بھی ایٹ کر دیتے ہیں درم مسے اور کولما مسے اور لیتا ملتے ہیں درم مسے اور درم مسے اور کولما مسے اور لیتا ملتی ہیں نمک ہری ملت ملکل اس طرح سے آپ بریانی بنا کے کھلائیں گے اپنے گھر والوں کو تو وہ آپ سے بار بار فرمائش کریں گے یہ جہاں ہم اس میں امدی کا پلک اٹھ کر رہے ہیں اس سے ایک بہت اچھا اور یونیک سا ٹیسٹ آگیا دیکھیں کتنی پیاری سے اس کی شکل آئی ہے کلر کتنا پیار آیا ہے گھنیا کو دینا آلو ہم اس میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے وہ کب ایڈ کرنے میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو اس کے کناروں پر لگا ہوتا ہے اس کو ہم اسی میں ایڈ کریں گے اسی چیز سے کھرس کے کیونکہ اسی میں ٹیسٹ ہوتا ہے دو تین ہاتھ گھونڈنے کے بعد ہم اس کو پھرکی آنچ پر پانرہ سے بیسمنٹ چکن کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے چلیں ویورس میں باپ سے ملتی ہوں جب تک ہمارا چکن گل جائے دیکھیں ویورس ہمارا کورما بلکل ریڈ ہو چکا ہے چکن گل چکی ہے اور بہت اچھی زی کچھ گو آ رہی ہے یہ دیکھیں چکن گل چکی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بھائی بریانی کا جو ہے تیار ہو گیا ہے کم ٹائم میں بہت مزے کی چٹھپٹی بریانی آپ کی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا آلو ہم نے پہلے بوائل کر لیا تھے تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال کے بریانی میں اس طرح کے آلو اچھے لگتے ہیں کورما ہمارا بلکل ریڈی ہے ہمارا کورما ریڈی ہے اب ہم چابلوں کی پہ لگائیں گے اب ہم اپنے چاور بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں بریانی کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پتیلا رکھ لیا ہے چھولے پہ فلے مون کر دیا ہے پہلے ہم ایک لیٹر پانی شامل کریں گے یہ پانی شامل کر لیا ہے ہم نے اب ہم اس میں ایک تیز پتہ ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرا ایک بڑی الہچی چار پانچ چھوٹی کالے مرچے اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں جائے گا 2 تیبل سپون آئل یہ ہم نے شامل کر دیا اب ہم اس میں چاور شامل کریں گے چاور ہمیں اتنا 90% دن کرنا ہے اس میں 10% اس میں ہمیں کسا رہنے دینی ہے کیونکہ جب بریانی کو ہم دم لگائیں کے تحر لگا کے تو وہ اس میں چاور پورے ہو جائیں گے یہ ہمارا اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاور ڈالیں گے چاور یہ ایک کلو سے تھوڑے کم ہیں اور ان کو میں نے 15 سے 20 من تک بھگویا ہے پہلے اچھے طرح ساف کر کے واش کر کے چاور کو بھگو دیا تھا 15 سے 20 من کے لیے اب میں یہ اس پانی میں بوائل آرہا ہے اس میں میں یہ چاور شامل کر دوں گی ہاتھ اچھے طرح سے واش کر لیں گے پہلے کوکنگ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ بریانی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کھینے پہ سب کو بہت پسند آئے گی سارے چاول ہمارے چلے گا اس میں اب ہم اس کو ایک دفعہ ہلکے سے چلا دیں گے اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے آٹھ سے دس منٹ کی ہے جس میں یہ نائٹی پرسنٹ ہو جائے چاول کو بلکل بھی پورا نہیں گلانا ہے نہ پورا پک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب تک ہمارے چاول دن ہوتے ہیں ہم بریانی کو تہہ لگائیں گے اپنی بریانی کے چاولوں کی تہہ لگاتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک ٹپ بتاتی چلوں کہ جس پتیلی میں آپ نے کورما بنایا ہے اس ہی پتیلی میں آپ بریانی کے چاولوں کی تہہ لگائیں گے کورما نیچے رکھیں گے چاول اس کے اوپر اس طرح سے کورما تمام جو ہے وہ زائے نہیں ہوتا اور بریانی کے چاولوں میں سارا مسالہ مکس ہو کے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ریولپ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں بھی کورما کی ہی پتیلی میں چاول کی تہہ لگوں گی پہلے اور تہہ آپ دیکھیں میں کس طرح لگاتی ہوں ببکل آپ اس طرح لگائیے گا یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے چاول ہو گئے پودینہ یہ دہی ہاف کپ دہی کو میں نے پھیٹ لیا تھا یہ شامل کریں گے ایک دو ہریں اچھے اب ہم اس میں یہ کورما ڈالیں یہ دیکھیں ابھی بس اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے خوشبو سے بھوٹ لگ رہی ہے اس کی پریشان نہیں ہونا آرام سے بریانی کی چاولوں کی تہہ لگانی ہے تاکہ چاول ہوتے بھی نہ خراب بھی نہ ہو اور ہماری تہہ بھی بلکل پر اور اچھی لگے یہ دیکھیں یہ دہی یہ تازہ گھنیاں پودینہ اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا کیورا دو چار بروپس آپ اس کی کیورے کے شامل کر دیں بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اچھا جو ہم بریانی کا کلر اس میں ڈالیں گے ہم بغیر پانی میں ملائے شامل کریں گے کیونکہ اس طرح سے کلر بہت کھل کے اور بہت اچھا نیچرل لک آتا ہے بلکل کسی چیز میں نہیں ملانا نہ دہی میں نہ پانی میں نہ دول میں اب ہم اس کو ٹین منٹس کے لیے دھککے اچھی طرح کور کر کے دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھیں گے میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں اپنی بریانی کا فائنل لک ہماری مزیدار بریانی بلکل تیار ہے آپ اس کو سرف کریں رائت سالات کے ساتھ یہ بہت مزیدار بنتی ہے کم وقت میں بہت مزیدار سے بریانی اگر آپ کو میری ریسپیں پسند آئی ہو تو آپ اس کو اپنی فرنڈلیس میں شیئر کیجئے گا اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا میری ریسپی کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوں گی جب تک کہ اتنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ